یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم اور آپ خجور سے افطار فرماتے تھے یا پانی سے یا دودھ سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے خجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتے تھے ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان مدینے میں رمضان جو یہ سورہ ڈوب تھا وہ کہتا سورہ ڈوب گیا تو آپ خجور موہ میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے یا خالی پانی پیتے بعد میں ایک دا خجور کھاتے آپ افطاری میں پکی چیز نہیں کھاتے تھے کوئی منع نہیں میدے کو مسیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو سموسوں پہ حملہ نہ کرو دائی بھلوں پہ حملہ نہ کرو بندے دے پدر بڑھ کے دو چار خجوراں کھا کے پانی پیلو اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھالو پھر ترابی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھالو لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے سپ سپ کر کے پیتے تھے چونکہ روزے کی گرمینے میدے کو کمزور کیا ہوتا تھا ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرینگز اور ساتھ ہی پکوڑا گیا ساتھ ہی سموسا گیا ساتھ ہی مرگ کا پیز گیا ساتھ ہی مشرکہ گیا ساتھ ہی تو روح افضا گیا ایک پاس سمنا پا گئی دوے پاس پیپسی آ گیا ترے پاس کوکا آ گیا تو جیدہ پہے ہو سوڑھے گئے ہم نماز کے میں پڑھئے گئے دو کھجوریں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پڑھتے تھے سہری میں بھی کھجور کھائی پانی پیا روٹی کھائی پانی روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں کھجور اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی زافتوں میں گئے سادوین عبادہ کی زیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد سادوین نماز کی زیافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے ایک تو آپ کو نماز باجہ مات مل جائے گی دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے تیسرا آپ ترابی آرام سے پڑھ سکو گے اگر پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ ترابی پڑھ سکتو نہ نماز پڑھ سکتو ابھی پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گیا اینج آیا ہیک گلاس شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے پھر دوہ آیا پیلا جا اس کو بھی ہکے ساج پیتا ہے پھر تریہ آیا ساوے جاہ رنگ دا وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے پھر چوتھ آیا چٹے جاہ رنگ دا وہ بھی سارا اندر سٹے آیا ہے وہ چھین گلاس ہیک ساج چھ لے دے گیا میں کہاں ٹینک لائے ہو جائی ہے کوئی پیٹ ہی کدے سٹی جانا ہے ہر بلان یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں تو ایسے افطاری مت کرو ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سالو نماز پڑھو نشات سے پڑھو عوابین پڑھو پھر ترابی پڑھو اس کے بعد بشک کھالو پھر اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرضی کھالو اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھالو بھنی کھالو فرائی کھالو جو مرضی کھالو لیکن اپنی نماز مغرب عشاء ترابی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حل کا رکھو اس کو حل کا رکھو اللہ کے نبی کوئی انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ایک موٹے صحابی آگئے اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے اور کتنے ہمارے بھائی ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے آپ کھبے پاس ہوندے پیٹ سجے پاس انجنج جل دوں کدی انجنج کر دوں کدی انجنج کر دوں یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی اڈہ تو بڑا سر اٹھے چاہتے ہیں ٹورے بڑے ہلکے پھل کے رہو ہلکے پھل کے رہو کھانے کے مزیر لاغے دینے والا ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا وہ ہے رمضان وہ ہے رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ آٹھ ربی الاول چودہ سال نبوت پہلا سال حجری اور بیس ستمبر چھے سو بائیس ریسوی دیکھو بیس ستمبر چھے سو بائیس آٹھ ربی الاول چودہ سال نبوت آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے قبا مسجد قبا پہنچے ہیں آپ قبا ستمبر کی تاریخ ہمیں اختلاف ہے لیکن آٹھ ربی الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں کچھ انتہا کو بتاتے ہیں پہلا سال گزر گیا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا میرے نبی نے نو رمضان پائے نو نو رمضان زندگی میں پائے میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے سردی میں نہیں ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سو کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی بھوک بڑی لگے گی کیمیں رکھیں گا نہیں رکھے آجابے گا تو پیشے چلے جاؤ چودہ سا سال میرے نبی کے نو رمضان اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا شفقت ہی شفقت ہے شفقت ہی شفقت میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا اور نو رمضان تین جنوری کے تین دسمبر کے تین نومبر کے اور اللہ کے پاس نہیں میرے نبی کا رمضان غالبا اگست سے شروع ہوتا ہے اگست سے شروع ہوتا ہے اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لئے ہے تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض ستر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس میں رات کو ترابی ہے ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دور سکتا ہے تو اگر آپ بیس ترابی پڑتے ہیں روزانہ اور چالیس سجدے کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار نیکیاں روز دے کے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی ترابی اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیو یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو سقا دو صدقہ فطر دو مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے عالی درجہ کا بنتا ہے یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے درگزر کرو معاف کرنے کا مہینہ ہے اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو تراوی چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو میرے نبی رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلم ہم منا متقبلا اے اللہ سلامتی والا رمضان دے ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا ہمارے روزوں کو قبول فرما تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو امت پنے میں آؤ محبتوں پہ آؤ نفرتوں کو مٹھاؤ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا بیوی لڑے ہوئے تو خامند سے صلح کر لینا خامند لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لینا بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں اولاد ماما باپ لڑے ہیں صلح کر لیں اللہ کو صلح پسند ہے صلح پسند ہے محبت سے رہو اختلاف فرائی بھی رکھو اختلاف فرمسائل بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی اور رمضان کے بعد چلے چار مہینے کے بھی نیت کرتے ہو ایک تشکیل سارے کرو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ پچانویں فیصد نوجوان ہیں میں سب کے سامنے ہاتھ جڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں آؤ ہم سب توبہ کر لیں توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ موسیقی